مدینہ گیا تھا حج کے سفر میں دعاں کی لائبریری میں ایک ایران کے عالم تھے فرسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی تو ایسی کتابیں دیکھتے دیتے کتاب سامنے آئی کیا بات لکھی دس دفعہ تو اس تحریر کو میں نے چوما پہلے اس کے بعد آگے بڑھا دس دفعہ اس تحریر کو چوما اس کا اپنا تخیل تھا اس لکھنے والے کا دیکھیں مجھے وہ بات اچھی لگ گئی جو بات میں آپ کو اللہ بہتر جانے حقیقہ جانے لیکن اس کہنے والے نے لکھنے والے نے کیا لکھا کیا لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنپوں سے آنسو نہیں گرا تھے میراج میں صدرت المنتہہ پر جبرائیل ختم کھڑے ہو گئے اس سے آگے نہیں جا سکتا اس مقام پر رکھ کر سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی شاندار گفتگو فرماتے تھے کیا فرماتے تھے ارے جبرائیل وہ صدرہ پہ تُو تھا جو جل جانے کے در سے تُو نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا کعبہ کے رب کی قسم اگر یہاں میرا ابو بکر ہوتا اپنے آپ کو جلا دیتا نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتا اپنے آپ کو جلا دیتا نبی کو اکیلا کس پس منظر میں کہتے تھے میں تھوڑا پیچھے آ کے آرز کروں ایک دفعہ سید عطاولہ شاہ بخاری حمد اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سفرِ میراج جواب علیہ السلام گئے غار کے اندر ٹھہرے اور جو سارا واقعہ پیش آیا بڑا عجیب و غریب کہنے جیسا واقعہ جو پیش آیا تھا اس غار کے اندر آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا میں خلاصہ عرض کروں غار کے اندر جب تشریف لے گئے تو پہلے آپ ٹھہر گئے آپ نے کہا فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ستر سزائے سراخ تھے پھاڑ کر کے سراخ کو بند کیا اوپر کا کپڑا پھڑا اس کو بند کیا ایک ستر ڈھکنے کے لئے کپڑا رہ گیا پھر آخر میں بلایا یا رسول اللہ اب تشریف لائے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندر آپ نے کہا یا رسول اللہ لیٹے آپ تھکے ہوں گے میں آپ کے لئے بس طرح بچھاتا ہوں ستیقی اکبر لے کر کے چڑھے تھے اتنا اونچا پہاڑ اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے میں آپ کے لئے بس طرح بناتا ہوں آپ آرام کریں اللہ کے رسول علیہ وسلم دیکھا ہے جبرے ابو وکر یہ تیری جسم کے کپڑے کہاں گئے تیرا امامہ کہا ہوا امامہ کیا ہوا فرمایا یا رسول اللہ ڈر لگا کوئی ایسا موزی جانور کوئی کیڑا کوئی ساپ کوئی بچھو نہ ہو تو میں نے سراغ کے اندر بند کر دیا اس کو سراغ بند کرنے کے لئے استعمال کر لیا تو ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اپنے فوراں ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں میرا ساتھی بنا دیں فوراں جبرائیل کو اللہ نے دوڑایا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا آگے کی بات کہنے جیسی ہے آگے کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے لٹے اور اس ایڑی کو اس ایک سراغ پر جو آپ نے سنا ہوگا ایک سراغ دھکنا رہ گیا تھا ایڑی کو رکھ دیا آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائے آپ علیہ السلام سو رہے تھے اب آپ نے سنا وہ ساپ نے ڈسنا شروع کیا ایک دفعہ دسا دو دفعہ دسا تین دفعہ صدیق رضی اللہ نے پیر ہلایا نہیں ہلانا تو بہت بڑی بات ہے پلکل ساکت خموش بیٹھے ہوئے حالانکہ زہر ہے زہریلا صاف ہے زہریلا صاف ہے پلکل نہیں ہلایا پیر پھر آپ نے بارہا سنا ہوگا ضبط کی کیفیت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے یہاں تعالی شاہ بخارم اللہ نے فرماتے تھے شدیقی اکبر وہیں اپنی جان کو ہتیلے پہ رکھ کر نبوت کے آرام کا پہرہ دینے والا وفادار دنیا میں کہیں نہیں ملے جان کو ہتیلے پہ رکھ کر نبوت کے آرام کا پہرہ دینے والا جان جاتی ہے تو جائے نبی کا آرام نہ جائے ایڑی رکھی ہوئی تھی صاف کا زہر اثر کرتے کرتے جسم کے اندر اوپر صاف کا زہر پھیلتا ہے صاف کا زہر آپ نے دیکھو گا دیہاتوں میں واقعات ہوتی جب کسام تسلیہ کر تو کچھ چیز باندھ دیتے نیچے بھی اوپر بھی تاکہ زہر صرایت نہ کریں سوراں باندھ دیا جاتا زور سے کسی کپڑے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ باندھا تھا کچھ نہیں بالکل خاموش بیٹے ہوئے تھے وہ تو اللہ کی تقدیر تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جگہ بھی نہیں رہتے اللہ کی تقدیر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بولی ہے آپ بولی ساری دنیا کہتی ہے میں بھی کہتا تھا لیکن ایک زندگی کا ایک واقعہ پیش آیا مدینہ گیا تھا حج کے سفر میں تو وہاں کی لائبریری میں ایک ایران کے عالم تھے فرسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی تو ایسی کتابیں دیکھتے دیتے ایک کتاب سامنے آئی کیا بات لکھی دس دفعہ تو اس تحریر کو میں نے چوما پہنے اس کے بعد آگے بڑھا دس دفعہ اس تحریر کو چوما اس کا اپنا تخیل تھا اس لکھنے والے کا دیکھیں مجھے وہ بات اچھی لگ گئی جو بات میں آپ کو اللہ بہتر جانے حقیقت جانے لیکن اس کہنے والے نے لکھنے والے نے کیا لکھا کیا لکھا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنپوں سے آنسو نہیں گرہ تھی ساری دنیا جانتی ہیں آنسو گرہ تھا رسول اللہ جا گئے تو کیا گرہ تھا فرائے و پانی گرہ تھے آنسو نہیں تھا کیا تھا پانی گرہ تھا آنسو اور پانی میں آٹھ سطروں میں اس نے فرق کیا تھا آٹھ لائنیں لکھی تھی اس نے آنکھ کا آنسو اور ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی آنا اور ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنا اور ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی نکلنا اور ہوتا ہے صدیق اکبر اتنا بزدل اتنے کمزور نہیں تھے کہ وہ رو دیتے رونے والے نہیں تھے وہ تو انسان انسان ہونے کی وجہ سے زہر سرائت کرتے کرتے جب دماغ تک پہنچا تو قدرتی طور پر آنکھوں سے پانی ٹپکا اس کو مثال سے یوں سمجھایا تھا جب بندہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے پانی آتا ہے پانی آتا ہے وہ آنسو نہیں ہوتا دھوئے کے سامنے بیٹھاؤ گھر میں مہمان آ جائیں اور بہت عزیز خاندان قریبی مہمان آ جائیں عورتیں چولے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں پیاز کٹ رہی ہوتی ہیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو آتا ہے پانی آتا ہے پانی ہوتا ہے وہ رونے ہی ہوتی وہ پانی بہرہ ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے کمزور ہے کسی چیز کا اثر جب قبول کرتا ہے تو پانی بہتا ہے فرماتے تو وہ زہر کا اثر تھا جو دماغ تب پہنچا تو وہ آنکھوں سے پانی بہا تھا آنسو نہیں تھا آنسو سے کو بھی دور پھیک دیا کہ میرا ایمان نہیں کہتا کہ میں ابو بکر کے بارے میں کہوں کہ وہ رونے والے تھے نا نا اللہ نے نبی کا یار اتنا کمزور نہیں چھونا تھا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا تو حجرت کے سفر کو صدیقِ اکبر علی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ کو عطا اللہ شاہ بخار احمد اللہ نے جو بیان کیا اتنا خوبصورت بیان کیا صدرت منتحاق پر جا کر جبرائیل رک گئے تھے تو فرمایا تھا ارے جبرائیل وہ تو تھا جو جل جانے کے ڈر سے رک گیا اگر یہاں میرا ابو بکر ہوتا کعبہ کے رب کی قسم اپنے آپ کو جلا دیتا نبی کو نہیں چھوڑتا